بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین سلاوات ایک مرتبہ اور سب ملکے بلے ناواز سلام اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم کاروانِ آلہِ با اور بسمِ آلہِ با کے زہرِ اتمام امام بارگاہِ آلہِ با میں الویدائی مجالسِ خمسہ کا آغاز ہے پہلی تقریر ہے تمہیدی گفتگو ہے عنوان کا تعرف ہے یہ کائنات جو لا متناہی وسطوں میں ہیں جس کی حدود کا اندازہ ابھی تک اقلِ بشر نہیں کر سکی بہت کوشش کی ہے انسان نے تو ابھی صرف زمین کی فضاؤں سے باہر نکلا ہے اور اور وہ بھی صورتحال یہ ہے کہ اس میں بھی تمام تر تحقیق منزلِ کمال تک نہیں پہنچ سکی ہے اس لیے اس لیے کہ اس کائنات کا نظام کچھ اس طرح کا ہے اللہ نے اس کائنات کے میکنزم کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک دنیا سے نکلے گا تو دوسری دنیا میں داخل ہو جائے گا یہی انسان کی تخلیق کے ساتھ ہے یہی انسان کی موت کے ساتھ ہے ایک دنیا سے نکلتا ہے دوسری دنیا میں آ جاتا ہے اس دنیا سے جاتا ہے ایک اور عالم میں چلا جاتا ہے عالم بدل جاتا ہے تحقیق وہی رہ جاتی ہے عالم بدل جاتا ہے فضاؤں میں جا کر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے کائنات کو مسخر کر لیا اپنے آپے سے تو نکلا نہیں ہے ابھی انسان اپنے آپے سے نہیں نکلا کہ کائنات کو کیسے مسخر کرے گا تھوڑا بہت جانا ہے تھوڑا بہت سمجھا ہے تو اس کا عالم یہ ہے کہ بقاو المیر تقیمیر کے کچھ نہ جانا بس اتنا جانا امیر کچھ نہ جانا بس اتنا جانا امیر یہ بھی ایک عمر میں ہوا معلوم یہ بھی ایک عمر میں ہوا معلوم علم کی کیفیت یہ ہے کہ جتنا جانتا ہے اتنی جہالت بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا جانتا ہے اتنے جہل کا ادراک ہوتا چلا جاتا ہے اسی لیے جوانی کی عمر میں علم کا غرور ہوتا ہے اور آخری عمر میں جہل کی آجزی یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ مولا کا قول ہے کہ علم کی پہلی منزل غرور ہے علم کا آخری درجہ انکساری ہے جب تھوڑا جانتا ہے تو مغرور ہوتا ہے جب بہت جان لیتا ہے تو سر جھک جاتا ہے یہ کیفیت ہے انسان کے جاننے کی تو کیا جانا آج علم ترقی کر رہا ہے آفاخ کی وسطوں میں انسان جا رہا ہے جیٹ لائن کی مجلسوں میں میں نے ایک آیت پڑھ کر یہ کہا تھا کہ قرآن نے یہ دعوت دی ہے کہ دو طرح کی نشانیاں ہیں دونوں پر غور کرو ایک آفاق میں ہے اور ایک نفس میں ہے کبھی انسان آفاق میں جاتا ہے کبھی نفس کی طرف لوٹ کر آتا ہے نہ نفس کو پہچان پاتا ہے نہ آفاق کو سمجھ پاتا ہے اس لیے کہ جیسے ہی کائنات کی وسطیں کھلنا شروع ہوئیں آپ بھی جدید علم سے واقع بیٹھے ہوئے جیسے ہی کائنات کی وسطیں کھلنا شروع ہوئیں انسان نے یہ جانا کہ ہم جس کو اتنی وسی کائنات سمجھ رہے تھے وہ ساری وسطیں تو ایک ذرے میں بھی ہیں ایٹم کی تھیوری کیا ہے ایٹم کی تھیوری یہ ہے کہ یہ ذرہ جو چھوٹا سا ہے یہ چھوٹا سا ذرہ بھی اتنی ہی وسطیں رکھتا ہے جتنی یہ کائنات رکھتی ہے تو ذروں سے مل کر سین سے مل کر جیسے جیسے خلیے ملتے چلے جاتے ہیں کائنات تشکیل پاتی ہے کائنات آگے بڑھتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک قانون ہے جو انسان نے دریافت کر لیا ہے بس وہ قانون وہی ہماری گفتگو کی تمہید ہے وہ قانون یہ ہے کہ چھوٹا سا ذرہ بھی جس کو آپ ایٹم کہتے ہیں یعنی آخری ذرہ اس میں بھی جہاں الیکٹرون ہیں پروٹون ہیں وہاں وہ تمام اس کے اززا جو اس کے اندر گردش کر رہے ہیں اور تمام اززا جو کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے جن کی ڈیوٹی ان کے پیدا کرنے والے نے لگائی ہے اور وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے اس کے لیے بھی انسان یہ جان چکا ہے کہ وہ بغیر کسی مرکز کے نہیں ہیں ایٹم کا اتنا سا چھوٹا ذرہ ایٹم جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کسی مرکز کے بغیر نہیں ہیں نیوکلیس جس کے گرد الیکٹون اور پروٹون گردش کر رہے ہیں تو یہ چھوٹا سا ذرہ کائنات کی وسعہ سمجھا رہا ہے جب اس ذرے سے نکلو گے تو اپنے قرے میں آوگے یہ زمین ہے اور بہت تفصیل سے جب سورج پہ تقریر کی تھی تو ارز کر چکا جو سنے وہے لوگ بیٹھے انہیں یاد آجائے گا کہ یہ سارا نظام شمسی جو نظام شمسی کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہی اس لیے ہے کہ ایک سورج کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے تو سورج اس نظام شمسی کا مرکز ہے پھر اور سارے نظام لے لیجئے وہ بھی کسی کے وہ اللہ جس نے رات کو پیدا کیا دن کو پیدا کیا سورج کو قلق کیا چاند کو قلق کیا ان میں ہر ایک اپنے مدار پہ گردش کر رہا ہے تیر رہا ہے مدار پر فلق کے معنی تیر نے کے بھی ہیں پہلے جب تحقیق نہیں ہوئی تھی تو لوگ سمجھے تے کہ فلق کوئی چادر ہے جس پہ سورج لگا ہوا ہے چاند لگے ہوئے ہیں ستارے لگے ہوئے ہیں جب تحقیق ہو گئی تو پتا چلا فلق کوئی چادر نہیں ہے فلق تو اس کے مدار کو کہتے ہیں اور چونکہ ہر شئے کا مدار الگ الگ ہے اس لیے جتنی اشیاں اور ہیں ثوابت و سیار کی شرائع کی تھی کہ جو اپنے مقام پہ جامد ہے وہ ثابت ہے وہ ثوابت میں ہے جو سفر کر رہا ہے وہ سیار ہے اس لیے کہ وہ حرکت میں ہے مگر کوئی بھی شے اٹھا لیجے بغیر مرکز کے نہیں ہے مرکز کا قانون اتنا اہم ہے کہ انسان کائنات میں خدا کہہ رہا ہے نظر کرو اور دیکھو ہم نے اس کائنات کو بغیر مرکز کے نہیں چھوڑا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ میرے مولا کی خدمت میں حشام ابن حکم آ کر بیٹھے یہ وہ ہے جس نے گیارہ سال کی عمر میں بزم امامت میں شرف حاصل کیا اور بڑے بڑے بزرگوں پر اس کو فضیلت حاصل تھی اور فضیلت اس لیے حاصل تھی کہ لوگوں نے شکوا کیا ہمیں اسی برس ہو گئے آپ کی بزم بیٹھتے ہوئے ارے محمد ابن مسلم جیسا اور زرارہ جیسا اور ابو بصیر جیسے بزر اور وہاں گیارہ سال کا شام ابن حکم اور وہ کہہ رہے کہ ہم تو اتنے بزر گئے امام نے کہ اس کو شرف اور فضیلت اس لیے ملا ہے کہ یہ ہاتھ زبان اور دل تینوں سے ہماری مدد کرتا ہے ہاتھ زبان اور دل تینوں سے ہماری مدد کرتا ہے تو آنون سمجھ میں آیا کہ جو ہاتھ زبان اور دل تینوں سے مدد کرے گا معصوم کی وہ آگے بڑھے گا نسرت معصوم کی منزل پہ شرف پائے گا وہ آ کر بیٹھا حضرت نے کہا بسرہ کے عالم شیخ المعتزلہ عمر ابن عبید یا عمر ابن لبید دونوں روایت ہوئے نام اس سے تمہاری کیا گفتگو ہوئی تو حشام ابن حکم کہنے لگے کہ فرزند تو مسکرا کہنے لگے حشام امام جو حکم دے اسے مان لینا چاہیے امام جو حکم دے اسے مان لینا چاہیے عمر ابن عبید سے گفتگو کا بیان تھا حشام نے ایک مرتبہ سر جگایا کہ حاضر فرزند رسول میں بتاتا ہوں آپ کا حکم سر آنکھوں پر میں مہا پہنچا تو بسرے کی مسجد جامعہ میں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا اور ہمارے مذہب کے خلاف کر رہا تھا ہمارے مذہب کے خلاف بات کر رہا تھا میں نے جا لیا ہمارے مذہب کے خلاف بات کر رہا تھا میں نے جا لیا ہاتھ سے مدد کرتا ہے زبان سے مدد کرتا ہے دل سے مدد کرتا ہے سمجھ میں آیا کہ یہ نسرت کیا ہے آل محمد کے خلاف آل محمد کے مذہب کے خلاف کوئی بات کرتا ہوا نظر آئے اسے جا لو اسے جا لو اس کی گرفت کرو اور اس میں کبھی نہ پریشان کوئی ہو کہ ہم نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے ہمارے پاس تو دلیل نہیں ہے دلیل کا انتظار نہ کرو صرف مرکز پہ نظر رکھو دلیل دلیل کے لیے پریشان نہ ہو مرکز پہ نظر رکھو اجادت ہے کہ میں تُس سے کوئی سوال کروں اس نے کہا کہ ہاں پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں ہائیں ہیں تمہارے پاس ہاتھ کہلے یہ کوئی سوال ہے حشام نے کہا میرے سوال ایسے ہی ہیں جواب دینا ہے تو دو سوال تو میرے ایسے ہی ہیں تو کہلے کہ حشام عمر میں اس سے بہت چھوٹے ہیں وہ نوے برس کا ہے کہلے کہ اچھا صاحب زادے آپ کو پوچھنا ہے تو چلیے پوچھئے میں جواب دیتا ہوں کہ تمہارے پاس ہاتھ ہیں کہا کہ ہاں ہیں کہ ہاتھوں سے کیا کرتے ہو کہ چیزوں پہ گرفت کرتا ہوں شے کے لمز کو محسوس کرتا ہوں نرم و گداس کو کہ احساس کرتا ہوں سختی کا احساس کرتا ہوں کہ آنکھیں آئیں کہ آنکھوں سے کیا کرتے ہو کہ دیکھتا ہوں چہروں میں تمیز کرتا ہوں رنگوں میں تمیز کرتا ہوں کہ کان ہے کہ کان سے کیا کرتے ہو کہ سنتا ہوں آوازوں میں تمیز کرتا ہوں کہ زبان ہے کہ زبان سے کیا کرتے ہو کہ بولتا ہوں شے کو چکتا ہوں تلخ ہے شیری ہے میٹھا ہے کڑوا ہے نمکین ہے کہ اچھا پاؤں ہیں کہ ہاں پاؤں بھی ہیں کہ پاؤں سے کیا کرتے ہو کہ چل کے جاتا ہوں کہ یہ بتاؤ قلب ہے قلب ہے کہ قلب بھی ہے کہ قلب سے کیا کرتے ہو کہ یہ تمام آزا اپنا اپنا کام کرتے ہیں لیکن جب یہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو قلب سے یقین حاصل کرتا ہوں ان آزا کا شک دور کرتا ہوں قلب کے ذریعے قلب مجھے یقین دیتا ہے حشام نے کہا اگر قلب نہ ہو کہ تو میں شک میں ہی رہوں گا یقین میں نہیں آسکتا کہ تو آزا میں خود صلاحیت نہیں ہے شک دور کرنے کی کل نہیں ہے انہیں قلب چاہیے حشام کے لئے کہ قلب نہ ہو تو جسم کے میکنزم یہ نظام نہیں چل سکتا کہ نہیں چل سکتا کہ تم عجیب آدمی ہو اتنے سے جسم کی کائنات کو اللہ نے بغیر مرکز کے نہیں چھوڑا کائنات کو امام کے بغیر کیسے چھوڑ دے گا کائنات کو امام کے بغیر کیسے چھوڑ دے گا تم عجیب آدمی ہو تو کیا کرتے ہو آزا کے شک کو یقین میں بدلتا ہے قلب آگے تو بڑھ جاؤں گا ذرا سے روایت کا تجزیہ سن لیجئے آزا کے شک کو یقین میں بدلتا ہے قلب اگر قلب جیسا امام جسم کی کائنات میں موجود نہ ہو تو آزا شک میں رہے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنا شک دور کرنے کے لیے کوئی امام چاہیے ہے جو انہیں شک سے نکالے اور یقین پر لے آئے اور ایسا نہ ہو جو خود شک میں پڑا ہو ایسا نہ ہو جو خود شک میں پڑا ہو اس لیے ہے کہ جو خود شک میں پڑا ہو وہ دوسروں کا شک دور نہیں کر سکتا خود شک میں تھا تو ساری زندگی شک میں رہا خود شک میں تھا تو ساری زندگی اور اب اس مقام پر آ گیا تو ایک اچھا سا جملہ کہہ دوں ایک ہوتا ہے اپنے معاملات میں شک دوسرا ہے اسی پر شک جو یقین دے رہا ہے اسی پر شک جو یقین دے رہا ہے چونکہ یقین دینے والے پر شک تھا اس لیے شک کی حالت میں موت واقع ہوئی یقین کی قیفیت میں نہ آ سکا آپ بھی مجلسیں سنے بیٹھے ہوئے نزبتیں تاریخوں کی آپ سمجھیں گے میرا کام تو ممبر پر صرف اشارے کرنا ہے میں تو بہت نیزی سے گزر جاؤں گا حدیبیہ میں شک ہوا تھا حدیبیہ میں شک ہوا تھا زمانے گزر گئے مر گیا شک ختم نہیں ہوا ایک مرکز جاہیے حشام نے کہہ کر سر جھکایا روایت مکمل کر دوں تو میں آگے بڑھ جاؤں اپنے عنوان کی تمہید کے لیے ایک مرکز جاہیے حشام نے کہہ کر سر جھکایا امام نے کہا حشام تم نے ہم سے سنا تھا دلیل تم نے ہم سے سنی تھی کہا نہیں مولا کہا تو پھر کہیں پڑھی تھی کہا نہیں کہا تو بولے کیسے کہا مجھے کچھ نہیں بتا میں نے تو آپ کی نسرت کی نیت کی تھی میں نے تو آپ کی نسرت کی نیت کی تھی مجھے کیا معلوم کہ میں کیسے بولا امام مسکرائے کہا لگے حشام میں تمہیں بتاؤں کہ جو جملے تم نے کہے ہیں تورہ تو انجیل میں ایسے ہی لکھے آئے یعنی معصوم کی نسرت کی نیت کر لو تو مرکز کی طرف سے اگر رابطہ ہے تو مرکز سے رسد آتی ہے اس رسد کو یاد رکھئے گا انوان میں کام آئے گی مرکز سے رسد آتی ہے دنیا کی فوجیں جب کسی محاص پہ پسپا ہونے لگتی ہیں تو کمک ہمیشہ کیپٹل سے آتی ہے دنیا کے سپاہی دستیں جب کسی محاص پہ ناکام ہونے لگتے ہیں تو رسد اور کمک ہمیشہ مرکز سے آیا کرتی ہے مرکز کے بغیر کائنات نہیں چلتی یہ مرکز کا ہی مسئلہ تا آیت تو بہت سنی ہوئی ہے میری زبان سے بھی میرے سننے والوں نے اکثر سنی ہے واقعہ بھی پورا سنائے لیکن آن میں اس کی ایک اور تفسیر آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اس میں کچھ گوشے ایسے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ارز کیے یہ مرکز کا مسئلہ تا کہ ایک مرتبہ دیکھئے مرکز کا تعلق ہے حیات سے اور گفتگو حیات اور موت کی ہی تھی کہ ابراہیم نے آواز دی اے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تُو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے آیت تو بہت سنی ہے لیکن آپ اسے جا کے پڑھئے گا تو آپ کو پتا چلے گا اس پہلے کی چار آیتیں وہاں کیا گفتگو ہے یہ کون ابراہیم بول رہا ہے اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے کس مقام پر علم طرح اِلَلَّذِي حَاجَ عِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے حجتے کر رہا تھا پروردگار کے باب میں کہ جب ابراہیم نے کہا قَالَا عِبْرَاهِيمَ رَبِّيَلَّذِي يُحْيِّ وَيُمِیدْ میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قَالَا تو اس نے کہا نَا عُحْيِّ وَأُمِیدْ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں قَالَا عِبْرَاهِيمَ تو ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے یاتی شمس من المشرق جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اگر تُو پروردگار ہے فاتِ بِحَوْ مِنَ الْمَغْرِبِ تو مغرب سے نکال کر دکھا ابراہیم کی حجت تھی نا جب موت و حیات پہ مطمئن نہ ہو سکا نمرود تو گفتگو سورج پر کی سورج ہے اس نظام شمسی کا مرکز پھر مرکز پہ آ کر ابراہیم رکے کا نکال کر دکھا میں تو آگے بڑھ جاؤں گا ابراہیم یہ کیا دلیل دے دی یہ کیا دلیل دی کہ مشرق سے نکالتا ہے تُو اگر ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا اور اگر کوئی مغرب سے نکال کر دکھا دے تو میں اسے کیا مانوں اگر کوئی مغرب سے نکال کر دکھا دے میں اسے کیا مانوں ابھی تو کہہ کر آئے تھے اس لیے پڑھی دیا آئے تھے ابھی تو کہہ کر آئے تھے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے نمرود سے کہہ کر آرہے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے اور اکیلے میں کہہ رہے ہیں مجھے دکھا تو دے کیسے زندہ کرتا ہے ربِ ارنی کیفہ 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 اس کیفہ میں قیامت ہے کیسے یعنی اس پہ شک نہیں ہے کہ تُو زندہ کرتا ہے طریقہ پوچھ رہے ہیں تو اب جو بتایا جائے گا وہ کیفہ کا جواب ہے زندگی کا جواب نہیں آئے وہ کیفہ کا جواب ہے کیسے زندہ کرتا ہے تو حکموا ایبراہیم فَخُزْ اَرْبَاتَ مِنَتْتَعِرَ چار پرندے لے لو فَسُرْحُ النَّا إِلَائِكَ ان کو پالو اللہ اللہ ان کو پالو انہیں اپنی طرف مائل کرو فَجْعَلْ مِنْ كُلِّ عَلَا كُلِّ جَبَلِن مِنْ هُنَّ جُزَن اور پھر ان میں سے ہر ایک کا جز انہیں کٹ کے ٹھکڑے کر کے پہاڑ پہ رکھ دو فَدُوْهُنَّ پھر ان کو آواز دو يَاتِنَكَ سَيَن تو وہ دوڑے ہوئے آئیں گے میں کچھ نہیں کروں گا تم خود کرو سب کچھ میں کچھ نہیں کروں گا تم خود کرو ارے وہ کہہ رہا ہے کہ تُو کیسے مارتا ہے تُو کیسے زندہ کرتا ہے کرنائی خود مارو تُو مار دے نا تیرے لئے کوئی مشکل ہے موت دے پھر زندہ کر دے ابراہیم کو سمجھ میں آ جائے گا اولم تُو بِن کیا تو میں ایمان نہیں ہے ایمان تو ہے لیکن اتمنان قلب چاہتا ہوں یہ کس کا اتمنان قلب چاہ رہے تھے اپنا ہی صحیح اپنا ہی صحیح تو ممکن ہے چونکہ قرآن کہہ رہا اِنَّا مِن شیعتِ ہی لَا اِبْرَاہِم اِبْرَاہِم تو اس کے شیعوں میں سے ہے کس کے شیعوں میں سے ہے اب قرآن کے مفسر بحث کر رہے ہیں کس کے شیعوں میں سے جس کے شیعہ ہوتے ہیں اس کے شیعوں میں سے ہے اِبْرَاہِم اس کے شیعوں میں سے تو اب شیعہ ایک شیعہ کو اتمنان قلب چاہیے تھا تاکہ سارے شیعہ مطمئن ہو جائیں تاکہ سارے شیعہ مطمئن ہو جائیں تو اب پلٹ کر آواز دی تم پرندے لو پالو زبا کرو پہاڑوں پہ رکھو پھر آواز دو پروردگار اتنی محنت کیوں مرکز سمجھانا ہے مرکز سمجھانا ہے مارا اللہ نے نہیں مارا ابراہیم نے قتل کیا اور اس کے بعد ان کا قیمہ کیا ریزہ ریزہ کیا پہاڑیوں پر رکھ دیا پھر منقارے پکڑ کے بلایا کس نے بلایا ابراہیم نے بلایا اللہ نے کہا دیکھو جب حیات دیں گے خود نہیں دیں گے بس یہی ہے انوان اس انوان کے لئے زحمت دی تھی جب حیات دیں گے خود نہیں دیں گے پرندے ہی صحیح ہم نہیں دیں گے ابراہیم تم ہماری حجت ہو تم آواز دو پرندے تمہاری طرف آئیں گے ہماری طرف نہیں اس کا مطلب ہے ہم جب حیات دیں گے جو ہماری حجت ہوگا اس کے ذریعے دیں گے وہ حیات دینے والا ہے اس کے ذریعے دے رہے ہیں دے ہمی رہے ہیں اس کے ذریعے دے رہے ہیں اب جیسے چاہے انسان سمجھ لیں وہ ہے مرکز حیات وہ ہے حیات دینے والا اس لیے کہ یہ مسئلہ حیات کا تھا ابراہیم کی آواز پر آئے آپ کے کہے حکم تو خدا کا چل رہا تھا حکم تو خدا کا شاید کوئی اٹھ کر یہ کہے ابراہیم نے سب کچھ کیا حکم تو خدا کا تھا تو یہی تو میں سمجھا رہا ہوں ابراہیم کے معاملے میں خدا کا حکم سمجھ میں آتا ہے علی کے معاملے میں نئی سمجھ میں آ رہا پانچ تقریق انوان ہے آخری چشمہ حیات کچھ اچھوتا سا ہے کچھ اچنبی سا ہے کچھ شناسہ سا ہے کچھ لوگ مانی ڈھونیں گے کچھ اندازہ کریں گے اس کا مطلب کیا ہے آخری چشمہ حیات آخری جو پہلا سمجھے گا وہ آخری سمجھے گا آخری چشمہ حیات یہ انوانے گفتگو ہے پانچ دن اس پہ گفتگو کریں گے زندگی دے رہا ہے اب ابراہیم نے دی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن قبی طالبان دیکھیں مولا کا ایک قول ہے خدبہ شخشقیہ میں بھی ہے ایک اور خدبے میں بھی ہے نحج البلاغہ میں دو مقامات پر ہیں سلوات بھی ہے نحج البلاغہ میں دو مقامات پر ہیں عجیب مثال علی نے دیئے انا قطب الرہا تدور علیہ و انا بے مقام میری حیثیت اس کائنات میں وہ ہے جو چکی میں قطب کی ہوتی ہے یہ ظاہر ہے آپ نے سنا آپ کی توجہات پر بے شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں پر مولا کا یہ قول کہ میری حیثیت اس کائنات میں وہ ہے علی نے دو مقام پر ارشاد فرمایا ایک جگہ کائنات کے لیے کہا ہے ایک جگہ خلافت کے لیے کہا ہے خطبہ شخشقیہ میں خلافت کے لیے کہا ہے اور دوسرے خطبے میں کائنات کے لیے کہا ہے میری حیثیت اس کائنات میں وہ ہے جو چکی میں قطب کی ہوتی ہے اب پہلے میں قطب عرص کر دوں بزرگ جانتے ہیں بزرگوں نے چکی کا زمانہ دیکھا ہے نہیں نسل اور نوجوان دوستوں نے چونکہ چکی کا زمانہ نہیں دیکھا لیکن چکی ضرور دیکھی ہوگی پتھر کی دو سلے جو ایک کے اوپر ایک گھومتی ہیں اور صرف گھومتی نہیں ان کو گھومنے کے لیے ایک قطب چاہیے وہ میخ جو درمیان میں ہے دو ہی باٹھ ہیں تیسرا پاٹھ چکی میں ہوتا نہیں ہے تیسرا پاٹھ چکی میں نہیں ہوتا دو پاٹھ ہیں دو کونین ہیں ایک وہ عالم ہے ایک یہ عالم ہے دو سرا ہے علی کرے میں ہوں قطب اور پھر علی نے جملہ کا کہا اگر چکی میں سے قطب کو ہٹا دیا جائے تو ایک پاٹھ ادھر جائے ایک ادھر جائے کائنات میں علی نہ ہو تو ایک عالم ادھر ہو ایک عالم ادھر عالم ادھر جائے عالم ادھر جائے اچھا دیکھئے دیکھئے مثال دی ہوئی ہے معصوم کی اس لیے اس میں فصاحت بھی ہے بلاغت بھی ہے انا قطب الرحام میں چکی میری حیثیت وہ ہے کہ جو چکی کے دو پاٹوں میں قطب کی ہوتی ہے میں کائنات کا قطب ہوں علی کہہ رہے ہیں نا چکی کیا کرتی ہے چکی کا کام کیا ہے چکی میں جو پستے ہیں جو کا آٹا بنتا ہے گندم پستا ہے آٹے سے روٹی بنتی ہے چکی دیتی ہے رزق رزق دیتا ہے حیات اس لیے چکی کے مثال دی چکی دیتی ہے رزق رزق دیتا ہے حیات اگر رزق نہ ہو تو حیات نہ ہو علی کہہ رہا ہے میری حیثیت یہ ہے میری حیثیت کو سمجھ لینا میں ہوں تو رزق مل رہا ہے میں ہوں تو حیات مل رہی ہے اور پھر اس میں دوسرا مسئلہ ہے دیکھیں اس بات کو بھی سمجھنا وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضِ يَرِسُحَا عِبَادِيَ السَّالِحُونَ آیت تو آپ نے بہت سنی ہے لَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ یقیناً ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے زبور میں کیا لکھ دیا ہے اَنَّ الْأَرْضِ زمین کے وارث يَرِسُحَا مِن بَعْدِيَ السَّالِحُونَ ہمارے صالح بند زمین کے وارث ہیں یہ تو ترجمہ ہے اب اس میں تین لفظ ہیں قَتَبْنَا عَرْضِ يَرِسُحَا قَتَبْنَا عَرْضِ قَتَبَا کا لفظ مجھول کے ساتھ آئے یا معلوم کے ساتھ عربی زبان میں اور قرآن میں قَتَبَا کا لفظ واجب بناتا ہے میں ابھی مثال دیتا ہوں قُتِبَا عَلَيْكُمُ السِّعَام قُتِبَا عَلَيْكُمُ السِّعَام تم پر روزے لکھ دیئے گئے یعنی واجب کر دیئے گئے قُتِبَا عَلَيْكُمُ الْقِطَان تم پر قِطَان واجب کر دیا گیا سَتَبَا رَبَّكُمَ الْعَلَى نَفْسِ الرَّحِمَ اللہ نے اپنی نفذ الرحمت کو واجب کر لیا لقد قَتَبْنَا فِي الزُّبُور ہم یہ تو ضُّبُور بے واجب کر چکے کیا اَنَّ لَرْضِ یَرِ سُحَاهِ بَعْضِيَتْ صَالِحُونَ کہ ہم کی زمین جس کے وارش ہمارے صالح بندے ہوں گے صالح بندے ہوں گے پہلی بات تو یہ کہ یَرِ سُحَاهِ مُزَارِ یہ استمرار ہے اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماضی بھی مزارع کے معنی دیتا ہے اب یہ ایک لغت کی بحث اور گرامر کی بحث ہے جو میں اس وقت ممبر پہ نہیں چھیڑنا چاہتا لیکن صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں یَرِ سُحَاهِ بَعْضِيَتْ صَالِحُونَ ہم نے واجب کیا ہے نا تو جو چیز واجب ہے وہ ترک تو نہیں ہوگی واجب ترک نہیں ہوتا جب ترک نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ زمین ہو وارث نہ ہو جب تک زمین ہے تب تک ایک وارث واجب ہے ان الارض اور عرض پہ لگاوا ہے الیفلام ساری زمین صرف ایک عرب نائی ساری زمین ساری زمین اب زمین کی فضاء جہاں جہاں تک جا رہی ہے اس کا وارث وارث موجود ہونا چاہیے اور وہ کس میں سے ہوگا عبادیت صالحون صالح ہوگا کہہ لگے نیک ہوگا صالح کے معنی نیک نہیں ہے ایک معنی سفارت خانے میں بتایا تھا ایک دوسرے معنی بتا رہا ہوں صالح کے صالح کے معنی یہ ہے کہ اس میں اس زمین کے نظام کو چلانے کی صلاحیت ہوگی اس میں زمین کے نظام کو چلانے کی صلاحیت ہوگی اس میں لیاقت ہوگی کہ وہ زمین کے نظام کو چلا سکے تو ایک وارث ہوگا اور زمین پر چونکہ رزق چاہیے زمین بحیات چاہیے دیکھیں وارث کہہ دیا تو حکمران کی ضرورت نہیں ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں لفظے وارث کے بعد حاکم کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہر حاکم وارث نہیں ہوتا ہر وارث حاکم ہوتا ہے ہر حاکم وارث نہیں ہوتا پاکستان میں کتنے حاکم آئے کتنے ہوتا ہے گنیے تو بہت سارے آئے ان میں سے کوئی وارث تھا حاکم ہے آئیں گے چلے جائیں گے زمین کی حکومت حکومت نہیں ہے وراثت ہے وارث کو کوئی ہٹا نہیں سکتا وارث سے شہ وارث کے پاس جاتی ہے وارث سے شہ وارث کے پاس جاتی ہے جو وارث ہوگا وہ پائے گا اور وارث کے ہاتھ میں ہے زمین اور زمین پر ہے حیات تو حیات دینے والا ہے وارث وہ زندگی دے رہا ہے اور زندگی دے رہا ہے تو رزق دے رہا ہے ایسا ہی نہیں ہے اسی لیے زیارتوں میں یہ فقرہ وارد ہوا ہے بے بقائے ہی بقیت دنیا حضرتِ حجت کی بقا سے دنیا باقی ہے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا اور ان کے دائیں ہاتھ سے آفاق و کائنات کو رزق مل رہا ہے معصوم کا فقرہ ہے میرا فقرہ نہیں ہے میرا فقرہ نہیں ہے معصوم کا فقرہ ہے رزق مل رہا ہے وَبِيْوْجُودِهِ سَبَتَ الْعَرْضُ وَالْسَمَا اور اسی کے وجود کی وجہ سے یہ عرض و سماوات ثابت ہوئے ورنہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو سوال یہ ہے کہ یہ وارث کا جو نظام چل رہا ہے یہ نظر کیوں نہیں آ رہا انوان تو میں نے آپ کو بتا دیا آخری چشمہ حیات اور اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا میرے سننے والوں کو کہ میں کیا گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں زمانہ بھی ہے دن بھی ہے وقت بھی ہے موقع بھی ہے اہد بھی ہے ضرورت بھی ہے جیسے جیسے دور قریب ہوتا جا رہا ہے ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کے وجود کی وجہ سے باقی اور رزق مل رہا ہے انہی کے ہاتھ سے تقسیم ہو رہا ہے خلق خدا کو مل رہا ہے خلق خدا کو معصوم نے کہا نا زیارت میں تو یہ جو زمین کی اور کائنات کی وراثت کا نظام ہے اور یہ جو حیات کا ایک میکنزم دنیا میں چل رہا ہے یہ نظر کیوں نہیں آ رہا بس یہ سمجھانا ہے آج کی حد تک اس کا ذکر کروں اور آج تمہین مکمل ہو جائے گی کل گفتگو یہیں ساگیا بڑھ جائے گی یہ میکنزم دنیا کو دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہم چودہ سو سال سے کہہ رہے تھے کہ ہر نظام نظر نہیں آتا دنیا کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پاکستان میں اگر بیس برس پہلے یا دس ہی برس پہلے یہ بات کی جاتی تو پانچ سات لوگ سمجھتے ہیں اب حالات اس ڈگر پر آگئے اغبارات لکھ رہے ہیں میڈیا بیان کر رہا ہے چینل سنا رہا ہے نجی گفتگو میں لوگ بات کر رہے ہیں ہر آدمی سمجھ رہا ہے کل اور پرسوں کا صدر مملکت کا بیان پڑھ لیجئے انہوں نے اپنے مو سے کہہ دیا آپ سوچ رہوں گے میں کہنے کیا جا رہا ہوں کیا کہا انہوں نے ایک ہے حکومت جو جمہوری ہے ایک ہے اسٹیبلشمنٹ ایک ہے حکومت جو نظر آ رہی ہے ایک ہے اسٹیبلشمنٹ کہنے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کون ہے کب پتہ نہیں کون ہے نظر نہیں آ رہی اس میں بیٹھے کون لوگ ہیں ہمیں نہیں معلوم بس جو حکومت آتی ہے وہی چلاتے ہیں تمہاری اسٹیبلشمنٹ ہے تمہیں نظر نہیں آ رہی اللہ والی کیسے نظر آئے گی اللہ والی اسٹیبلشمنٹ کیسے نظر آئے گی اور دیکھئے اسٹیبلشمنٹ دو ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ بری ہو ہر دور میں بری نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اچھی بھی ہوتی ہے ایک پیرل حکومت کے حکومت کے پیرلل ایک نظام چل رہا ہے متوازی اور حکومت دکھائی دے رہی ہے ووٹوں سے منتخبوں کر آئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کہیں بیٹھی ہوئی ہے کہاں بیٹھی ہے اس کے نام کیا ہے ان میں کون لوگ ہے کچھ نہیں معلوم یعنی ملک کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ان سے بھی زیادہ باستیار ہے اتنے چھوٹے سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سمجھ میں آ رہی ہے جسے پوشیدہ رکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے تاکہ ملک کو بچایا جا سکے ملک کو بچانے کے لیے دو طرح کی حکومتیں چل رہی ہیں ایک ظاہر میں جو جمہور سے آئی ہے اور بچانے والی ہے اسٹیبلشمنٹ کا چھپا کے کیوں رکھا کہ ملک کو بچانے کے لیے تم ملک کو بچانے کے لیے اپنی اسٹیبلشمنٹ پر غیبت کا پردہ ڈال دو وہ کائنات بچانے کے لیے ڈال دے تو یقین نہیں آئے یہ کون لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کون لوگ ہیں اچھا عجیب بات یہ ہوئی کہ ہم تو ابھی کچھ برس پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف پاکستان میں یہ چکر ہے وکی لیکس آیا تو بتا چلا اور ملکوں میں بھی یہی کہانی ہے حکومت اور ہے اسٹیبلشمنٹ اور ہے حکومت اور ہے اسٹیبلشمنٹ اور ہے حکومت کو جب ضرورت پڑتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ بہت مطمئن ہے یہ آئیں گے جائیں گے ہم جہاں ہیں وہی رہیں گے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لئے کوئی خطرہ نہیں ہوتا اسٹیبلشمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں حکومت کو مجبوری پڑھنے پر رجوع کرنا پڑے جمہور سے آئے اجماع سے آئے شورا سے آئے نامزدگی سے آئے بار بار یہی کہانی نہ ہوتے تو رہarbہ نامزدگی سے آئیں گے کہ ان کی طرف ہوتے تو it ہوتے تو orange لیہ یہ تو پاکستان کی قسمت ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کو برا کہے اسٹیبلشمنٹ حکومت کو برا کہے ورنہ جو ملک بچانا چاہ رہا ہے وہ یقیناً اچھا ہے ایک بات تھی جو میں کہہ گیا جو ملک بچانا چاہ رہا ہے وہ برا نہیں ہے وہ کسی بھی قیمت میں ملک کو بچانا چاہ رہا ہے تو یقیناً اچھا ہے اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومتیں کیوں بدل دیتی ہے کسی کو اٹھایا کسی کو بٹھایا آج تھوڑی ہوتا تھا مغلوں کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا جنہوں نے تاریخ پڑھی ہیں انہیں معلوم ہے کہ مغلوں کے دور وہ تو بات شاہت تھی وہاں بھی کوئی پردے میں اسٹیبلشمنٹ تھی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے اللہ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پردے میں رکھا ہے لیکن اس کے اممال نظر نہیں آ رہے ایک مثال صرف ایک مثال ارز کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی مثال اس کے اممال نظر نہیں آ رہے واقعہ چونکہ آیت اللہ سید حسن اب تحی کی کتاب میں آ چکا اس لیے پڑھ رہا ہوں نہیں آتا کتاب میں تو میں بھی نہ پڑھتا دوسرا واقعہ بھی دوسرا واقعہ بھی ایران کی ایک اور کتاب میں چھپ چکا ہے اور میں اسے الوطہ روایت کر رہا ہوں قلم کے ایک بہت بڑے عالم سے جنہوں نے مجھ سے نقل کیا ذاتی دور پر البتہ وہ چھپ چکا ہے مشہد میں ایک صاحب تھے جن کو کسی نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور ان کی شورت تھی ان کا نام لوگوں نے رکھ دیا تھا آقائے بے نمازی آقائے بے نمازی شورت ہو گئی ان کی ہوا یہ کیا چونکہ کسی نے پڑھتے ہی نماز نہیں دیکھا تو بہت سے متقی پرہزدار لوگ ان سے مو پھر آنے لگے تھے یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے برا ماننے کی بات نہیں ہے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ کہیں سے آ رہے ہوتے تھے تو پانچ وقت کے پابند نمازی لوگ راستہ بدل لیتے تھے ایک بہت متقی اور پرہزدار آلی ہو گئے وہ ایک مشکل میں گرفتار ہو گئے مسیبت میں آ گئے پریشانی میں آ گئے اور بہت زیادہ مالی تنگ دستی تھی تو حضرت ابو الحسن علی بن موسر رضا علیہ السلام کہ روزے میں حضرت حجت سے استغاثہ کیا حضرت آئیخ استغاثے کے بعد کہا کیا بات ہے کہا حضرت یہ مسیبت ہے ازہت تنگی ہے اور کوئی سبیل نہیں ہے تو آپ کو بکارا ہے اب یہ جملے محفوظ رکھیں گے کوئی سبیل نہیں ہے آپ کو بکارا ہے حضرت اگاہ وہ کل صبح کو حرم رضا کے فلا دروازے پہ فجر کے بعد جو پہلا شخص داخل ہو اس سے اپنی ضرورت کہہ دینا جو پہلا شخص داخل ہو اس سے اپنی ضرورت کہہ دینا یہ رات انہوں نے حرم میں گزاری فجر کے بعد یہ صبح کو اس دروازے پہ پہنچے پہلا شخص جو داخل ہوا تو انہوں نے دور سے دیکھا تو وہ آقاِ بے نمازی آقاِ بے نمازی وہ جو داخل ہوئے تو انہوں نے مو پھیر لیا صبح صبح ان کے چہرے پہ نظر پڑ گئی ہوتا وکام بھی نہیں ہوگا یہ کہہ کے دوسرے دن پھر حرم میں استغاثہ کیے رات کو پھر حضرت آئے کہ تم سے کہا تو تھا کہ جو حرم کے دروازے میں اس فلا دروازے پر نماز کے بعد فجر کی پہلا شخص داخل ہو اس سے کہہ دینا کہہ لگے اچھا دوسرے دن پھر صبح کو گئے پھر آقاِ بے نمازی کہہ لگے مجھ سے کچھ سننے میں غلطی ہو رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو پورا پورا مشہد میں ان کو جو جو جانتا ہے وہ ان سے نفرت کرتا ہے ان کی شہرت ہے یہ بے نمازی ہیں کہا کے واپس آگے تیس رہ دے پھر استغاثہ کیا اب جو حضرت آئے تو جلال میں تھے کہ میں نے تم سے کہا تھا جو آئے اس سے اپنی حاجت کہہ دینا وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا یہ پھر صبح کو وہاں کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ آقاِ بے نمازی کہنے لگے ضرور کوئی بات ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں قریب پہنچے چاروں ناچار سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا مسکر آکے کہنے لگے تین دن سے انتظار کر رہا ہوں میں آپ کو ایک ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں میری مجبوری ہے کہ میں سارا نظام تو آپ کو ممبر سے نہیں بتا سکتا بس ایک ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں اس نظام کی کہ وہ آخری چشمہ حیات جو جاری ہے اس کے زندگی دینے کا نظام کیا ہے آقا بے نمازی نے کہا کہ آخر تین دن سے میں تمہارا منتظر ہوں کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتا انہوں نے کیسا جیب سے نکالا کہنے لگے اس میں اتنے ہی پیسے ہیں جتنی کی تمہیں ضرورت ہے اور اگر کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے اگر کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے قدموں پہ ہاتھ رکھیں کہنے لگے مجھے معاف کر دیئے سارا مشہد آپ کو آقا بے نمازی کہتا ہے میں بھی بدگمان تھا میں واقعہ تو مکمل کر دوں گا لیکن امام نے ایک بات تو دنیا کو سمجھائی دی کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کے بدگمان مت ہو جانا تقریر ختم ہونے جا رہی ہے یہ واقعہ تمہید میں سنایا تھا تاکہ اگلا واقعہ پڑھ سکوں بتوفید الہی بتائی دے محمد وعال محمد کہنے لگے کہ اگر کہو تو میں تمہاری ضرورت بھی بتا دوں کہنے لگے مجھے معاف کر دیجئے میں آپ کی طرف سے بدگمان تھا مگر ایک بات بتا دیجئے بس ایک بات بتا دیجئے کہنے لگے وہ کیا کہنے سارا مشہد آپ کو آقا بے نمازی کہتا ہے آپ نے کبھی تردیب نہیں کی اور حضرت کی بارگاہ میں آپ کو یہ منصف حاصل ہے کہ مانگو ان سے دے آپ یہی تو بات تھی جو مجھے کہنا تھی مانگو ان سے ملے آپ سے کہنے لگے اس سوال کا جواب میں تمہیں نہیں دے سکتا جو سوال تم نے پوچھا اس کا جواب میں تمہیں نہیں دے سکتا یہ راز ہے کہنے لگے اسی معصوم کے حق کی قسم جس کی خدمت میں آپ ہیں کہنے لے تم نے اتنی بڑی قسم مجھے دے دی تو اب میں اسی کی قسم دے کر تم سے کہتا ہوں میری زندگی میں کسی سے بیان نہ کرنا ان کا انتقال ہو چکا ہے بہت دور کی زمانے کی بات نہیں ابھی بیز برس ادھر کی بات ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے کہا کے میں تمہیں انہی کی قسم دیتا ہوں میری زندگی میں کسی سے بیان نہ کرنا کہنے لگے تو پھر بتائیے کہنے لگے یہ مشہد والے مجھے اس لیے بے نمازی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کبھی نماز پڑھتے دیکھا نہیں انہوں نے اس لیے نہیں دیکھا دیکھیں گے کیسے میں تو حضرت کے ساتھ پڑھتا ہوں دیکھئے اگر بارویں کی معرفت واجب نہ ہوتی تو میں خمسے کا یہ موضوع نہ رکھتا میں نے خمسے کا یہ موضوع اس لیے رکھا ہے کہ بارویں کی معرفت واجب ہے کہنے لگے یہ دیکھیں گے کیسے اس لیے کہ میں تو حضرت کے ساتھ پڑھتا ہوں میری زندگی میں نہ بیان کرنا میری زندگی میں دوسرا واقعہ آیت اللہ سید حسن ابتہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور یہ واقعہ میں نے تمہیدن آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا محمد حسین تبریزی بہت پریشان تھے بہت پریشان تھے کہنے لگے زفول چلے جاؤ مسجد سہلہ میں مسجد سہلہ میں مسجد سہلہ میں استغاثہ کیا حضرت آئے کہ زفول چلے جاؤ اور محمد علی سے جا کر مل لو کپڑوں کا تاجر ہے چھوٹی سی دکان ہے اس کی کپڑوں کی ڈونٹے ہوئے گئے زفول تو وہاں پر پہنچے دیکھا چھوٹی سی ایک دکان ہے کپڑوں کا کام کرتے ہیں محمد علی جا کے بیٹھ گئے سلام کیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَام محمد حسین کہہ لگے آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا کہ جو تمہیں میرے پاس بھیس سکتا ہے وہ تمہارا نام بھی مجھے بتا سکتا ہے میں بس وہ نظام سمجھا رہا ہوں میں نے ذکر چھیڑ دیا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک نظام چل رہا ہے دنیا وہ سمجھ نہیں رہی ہے چونکہ زمانہ قریب سے قریب تر ہو رہا اس لیے چاہنے والوں کو لازم ہے کہ آہستہ آہستہ اس نظام کو سمجھنا شروع کریں کتابیں پڑھیں واقعات پڑھیں علماء سے فرمائش کریں پڑھنے والوں سے کہیں کہ اس کے بارے میں کوئی ذکر کریں یہ زمانہ وہی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ زمانہ حضرت سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہا کہ وہ قطب پہ تخریر رکی میں واپس جاؤں گا کہا کہ جو تم کو میرے پاس دھیج سکتا ہے وہ میرا نام تمہارا نام بھی مجھے بتا سکتا ہے کہ تمہاری ضرورت یہی ہے نا کہا کہ یہ لو یہ لو ایک رات ان کیا مہمان ہوئے رات کو کہنے لگے کہ یہ بتا دیجئے اتنا بڑا منصب آپ نے پایا کیسے وہ سوال اور تھا یہ سوال اور ہے اتنا بڑا منصب آپ نے پایا کیسے کہا کون سا منصب کہ کون سا منصب کہ یہ بہت بڑا منصب ہے کہ مانگوں ان سے ملے آپ سے مانگوں ان سے ملے آپ سے یہ منصب آپ نے کیسے پایا کہنے لگے میں نہیں بتا سکتا میں نہیں بتا سکتا اچھا یہ میں آپ کی خدمت محرس کر دوں میں نے موضوع چھیڑ دیا ہے مجھے معلوم ہے یہ بات کہنے پہ بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو معصوم کا قول ہے مولا کا قول یہ ہے کہ قول الحق ولو علیک حق کہو چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو حق کہو چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے حضرت کی بارگاہ میں کوئی شرف پایا ہے یا حضرت سے ملاقات کی اگر وہ سچا ہے تو کبھی بیان نہیں کرے گا سوا اس کے کہ وہ مجبور ہو جائے جیسے ان دو واقعات میں ہوا کہ وہ مجبور ہوئے انہوں نے قسم دی حضرتِ حجت کی تو پھر شرط لگائی میری زندگی میں نہیں بتانا اپنی زندگی میں کبھی نہیں بیان کرتا کوئی کی تو یہ اہد بہت خطرناک دور ہے اس لئے ہر ایسے خواب پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جس میں کسی کو نظر آئیں اور وہ آ کر پورے شہر کو بتائیں کہ میں نے دیکھا کہ گیا میں جو کہنا تھا یہ ایک بہت ضروری بات تھی جو میں نے یہی رکھ کر کہہ دی کہا کہ میری زندگی میں کسی سے نہیں کہنا جب حضرت کے حق کی قسم دی کہہ لگے تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے یہ منصف کیسے پایا یہ ان کا کرم ہے یہ میرے مکان کے سامنے حکومت کا ایک وزیر رہتا ہے حکومت کا ایک وزیر رہتا ہے اس وزیر کی حفاظت کے لئے اس کے دروازے پر کچھ گارڈ مقرر ہے کچھ سپاہی ہیں جب وہ وزیر یہاں منتقل ہوا اور وہ سپاہی یہاں پر ڈیوٹی دینے آئے تو ان میں ایک سپاہی ایسا تھا جو اپنی ڈیوٹی ختم ہو جانے کے بعد میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کا رزق اور روزگار کا طریقہ گھر کے کھانے کا کیا ہے آپ کے کھانے کا انتظام کیا ہے کہنے لگے میرا انتظام کھانے کا یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں نہ آل نہ آلات یہ کپڑوں کا تھوڑا سا کام کرتا ہوں اور راہ خدا میں جو ہو سکتا ہے خرج کرتا ہوں سال بھر کا جو اکھٹے خرید لیتا ہوں وہی روٹی پکتی ہے گھر میں کھانا پک جاتا ہے تو میری غزہ ہی کتنی ہے کہنے لگے جتنا آٹھا آپ اپنے لیے خریدتے ہیں سال کا جو اتنا میرے لیے بھی خرید لیں پیسے میں آپ کو دے دوں گا اور آپ کو اتنی زحمت دے رہا ہوں کہ دو روٹی آپ مجھے بھی روزانہ کھلا دیا کریں گارڈ ہے کسی اور کا حکومت کا کارندہ ہے کسی اور کا تو کہنے لگے تم تو اس کے گارڈ ہو وہاں اس وزیر کے دروازے پر پیرا دیتے ہو کہنے لگے بات یہ ہے کہ وہ ہے ظالم حکومت کا نمائندہ میں اس کیاں کا لقمہ جائز نہیں سمجھتا میں اس کا لقمہ جائز نہیں سمجھتا وہ ظالم حکومت کا نمائندہ ہے تو اس لیے چاہتا ہوں کہ جو رزق میرے شکم میں جائے وہ آلودہ ظلم نہ ہو باروے امام کا ذکر ہے تو یہ سب تو سننا پڑے گا لیکن حضرت علی کے ذکر میں یہ سب نہیں آتا لیکن باروے کے تذکرے میں یہ سب آئے گا وہ لقمہ آلودہ ظلم نہ ہو تو کہنے لگے اچھا بہت زمانے گزر گئے کھانا جاتا رہا ایک دن رات کے وقت اس نے جہاں وہ ٹھہرتا تھا جہاں اس کا قیام ہوتا تھا ڈیوٹی کے بعد تقریقات موری ان کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ وقت مکمل ہو چکا میں جانے والا ہوں دنیا سے میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے اب آپ جائیے کچھ دیر بعد آپ کو کچھ لوگ بلانے آئیں گے جو آپ کو بلانے آئیں گے ان کے ساتھ آ جائیے گا اور جو آٹا بج گیا ہے اسے راہِ خدا میں خیرات کر دیجئے یا آپ اب خود استعمال کر لیجئے آپ کی مرضی ہے تو کہنے لگے میں پھر رک جاتا ہوں میں ابھی رک جاتا ہوں تیری خدمت میں یہیں بیٹھتا ہوں کہنے لگے نہیں میں آپ سے کہا رہا ہوں جائیے جب بلایا جائے تب آئیے جب بلایا جائے تب آئیے کہنے لگے میں آ گیا رات کا کچھ پہر گزرا تھا کہ کچھ لوگ بلانے کے لئے آئے اور مجھے لے کے بجائے اس کے گھر کے مسجد پہنچے تو علاقے کی مسجد میں اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا ان لوگوں کو میں نے کبھی علاقے میں نہیں دیکھا تھا انہوں نے اس کا غسل و کفن کیا یا آیت اللہ سید حسن ابتہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے واقعہ انہوں نے اس کا غسل و کفن کیا جنازے کی تتفین کی اور اس کے بعد وہ مجھے لے کر چلے بتوجہ کیجئے مجھے لے کر چلے تو اب جہاں لے کر چلے وہ ایک سہرہ ہے زفول کے قریب کا کہا مجھے یہ ایران اور عراق کی سرحد کے قریب کا ایک علاقہ ہے کہا وہ مجھے لے کر چلے تو رات کا وقت تھا اور سہرہ بقع نور بنا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ آفتاب زمین پر اتر آیا ایک چوکی بچھی ہوئی تھی کچھ پہرے دار کھڑے ہوئے تھے میں آگے بڑھا تو مجھے یہ جاننے اور سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ زمانے کا قطب میرے سامنے موجود ہے اب کل تقریر یہی سے مسلسل ہو جائے گی زمانے کا قطب میرے سامنے موجود ہے حضرت چوکی پہ تشریف فرما تھے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے ایک شخص سے کہا کہنے لگے وہ جو گزر گیا ہے اس کی ڈیوٹی ان کو دے دو اس کی ڈیوٹی ان کو دے دو تو یہ سمجھے کہ وہ تو گاٹ تھا وزیر کا تو مجھے شاید دروازے پہ کھڑا ہونا پڑے گا کہنے لگے فرزندے رسول میں تو ایک ادنا سا کپڑے کا تاجر ہوں میں یہ بارا بارا گھنٹے دروازے پہ کھڑے ہونے کی نوکری نہیں کر سکتا امام ان کی سادگی پہ مسکرائے خدا کی قسم میں ان واقعات کی شہرہ نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے امام ان کی سادگی پہ مسکرائے کہنے لگے اس کی ڈیوٹی تمہیں دی جا رہی ہے یہ پھر نہیں سمجھے تو امام نے تیسری دفعہ جملے کو دور آیا اور کہا تم اسے سمجھ رہے ہو کہ وہ ایک وزیر کا پہرے دار تھا وہ تو اس کی ظاہری نوکری تھی وہ ہمارے کام پر مقرر تھا اور ایسے بہت سے ہیں جو ہمارے کام پر مقرر ہیں ان کا ظاہر کچھ اور ہے ان کی حقیقت کچھ اور ہے تو اس کا کام ان کو دیا گیا کہاں سے بات پڑی تھی کہ محمد حسین تبریزی نے پوچھا تھا آپ کو یہ منصب کیسے ملا تو اب حضرت کا جملہ سنیے کہ حضرت نے کہا محمد علی تو میں یہ منصب اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نے میرے شیعہ کی خدمت کی ہے دیکھئے نا آپ مجھ سے اس طرح کی تقریریں سننے کے عادی ہیں نہ میں اس طرح کی تقریریں کرنے کا عادی ہوں لیکن وقت کے ساتھ بہت سے تقاضے ہوتے ہیں جب میں اپنے زمانے کے امام پر گفتگو کر رہا ہوں تو ان کے دور ان کے حیات کی بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بتوفیقِ الٰہی بتائیدِ محمد و آلِ محمد کہا تم نے میرے ایک شیعہ کی خدمت کی ہے تقریر تو ختم ہو گئی کل گفتگو یہاں سے آغاز ہو جائے گی ایک شیعہ کی خدمت پہ منصب ملتا ہے شیعہ کی خدمت شیعہ کی خدمت کا صلح ایسا ہے جو علی کی خدمت کرے امام کی خدمت کرے تو اب میرا جملہ آخری اور تقریر ختم اور میں آگے بڑھ جاؤں گا ساری خدمتیں اپنی جگہ وہ بندوں کی ہو سکتی ہے یہ ازاداری آلِ محمد کی خدمت ہے یہ ازاداری یہ آلِ محمد کی خدمت ہے یہ معصومین کی خدمت ہے اگر کوئی ماتم کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ روایتاں کر رہا ہے اگر کوئی فرشعظہ پہ بیٹھ کے رو رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ روایتاں رو رہا ہے اگر کوئی ذکر کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے اگر کوئی شیعر کہہ رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ روایتاں سب کچھ ہو رہا ہے روایت نہیں آئے سب کے اپنے اپنے منصب ہیں کسی کو پیدا ہی ماتم کرنے کے لیے کیا گیا کسی کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ روئے کسی کو زندگی ہی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ مدھ آل محمد میں شیر کہے ہاں ہاں ماتم تو یوں بھی ایک افضل منصب ہے اس لیے کہ دو عظیم ہستیوں نے دو ہی تمنائے کی ہیں سیدہ نے کہا تھا زہرہ نے کہا تھا بابا میرے بچے میں روئے گا کون اور زینب نے کہا تھا سیدہ سجاز میں اپنے بھائی کا بات اپنے کرسکے خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے سیدہ کو جیسے آپ کے آسوں پسندے سے گریئے کی بلند آوازیں پسند ہیں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے سیدہ سجاز میں اپنے بھائی کا بات اپنا کرسکی سات دن شام میں گھر بلا تو بات اپن کیا کربلا آئی تو بات اپن کیا اور اب زینب مدینہ میں قافلہ داخل ہو رہا ہے قافلے کو مدینہ کے باہر سید ساجدین نے ٹھہرایا ہے اور مقتل کہتا ہے آج کی حد تک بس اتنا سن لیجے مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ کا بشیر قافلے کو ٹھہرا دے ہم اچانک مدینہ میں نہیں جائیں گے جانے مدینہ والوں پہ کیا گزر جائے قافلے کو ٹھہرا دیا گیا امی کلسوم نے ہماری کا پردہ ہٹایا دروبہ میں مدینہ نظر آئے آواز دی مدینہ تجدینہ لا تقبلینہ و بالحسرات والے زانے چینہ اے نانا کے بدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر ہم جب گئے تھے تو مانگے بھی آباد تھی گودے بھی آباد تھی اب آئے ہیں تو گود پہ بچے نہ رہے سر پہ والی نہ رہے اللہ اللہ قافلے کو ٹھہرایا گیا بشیر کے گلے میں شالِ اعزا ڈال دی اور کہا بشیر یہ میرے چچا کا علم لے جا اور جا کے مدینہ میں اعلان کر دے اٹھائیس رجب کو جو قافل آ گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے بشیر چلا اے مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا وہ قافلہ جو اٹھائیس رجب کو گیا تھا وہ لانٹ کر آ گیا چھوٹے چھوٹے بچے آئے بشیر انہ محمد آ گئے لڑکے آئے بشیر قاسم آ گئے نوجوان آئے بشیر علی اکبر آ گئے اور بشیر سب سے کہتا ہے چلو چلو نبی کے روزے پر چلو پیغمبر کے مزار پر چلو ایسے میں بشیر نے دیکھا بھیڑ کو چیڑتی ہوئی آگے آگے ایک کنیز ہے پیچھے پیچھے ایک ضعیفہ ہے ضعیفہ کا ہاتھ دس سال کے ایک بچے کے شانے پر ہے سر سے پیر تک سیابو چادر میں ملبوس ہے کنیز کہتی جاتی ہے ہٹو ہٹو راستہ دو مادر عباس آ رہی ہے علی کی زوجہ آ رہی ہے بشیر گھوڑے سے کوت پڑا ایک مرتبہ بشیر نے سلام کیا بی بی نے کہا بشیر کس کی سنانی لایا ہے کہا بی بی حسین کربلا میں مارے گئے کہا بشیر کیا کہتا ہے زبان کو سمال کر بات کر ارے غضب ہو گیا بشیر کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا بی بی حسین کربلا میں مارے گئے زینب بیردہ ہو گئی بس اتنا سننا تھا بیک مرتبہ جناب ام البلی ہنے نجب کا رکھیا آواز دی میرے والی تم نے دیکھا میرے عباس نے مجھے شربندہ کر دیا بشیر نے کہا بی بی عباس کو کچھ نہ کہو عباس کے بازو ہوتے ان کو نہ حسین مارے جاتے نہ زینب بیردہ ہوتی کہا کیا کہا تُو نے کہا ہاں ہاں بی بی عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے کہا بازو قلم ہو گئے کہا پانی لینے گئے تھے فراز سے پانی لینے مشک بھری بازو قلم ہوئے سر پہ گرز لگا اب باز گھوڑے سے گرے کہا کیا کہا تُو نے بازو پہلے قلم ہوئے میرا لال گھوڑے سے باز میں گیرا کہا اللہ جب سوار گھوڑے سے گرتا ہے بزار سے گھوڑے سے گھوڑے سے گھوڑے سے گھوڑے سے پانی لینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والذی علیہ مساور القلق و آباؤ بکل عمر نحمده علازیم احسان و نحیر لطفی و برہان و نواؤمی فضلہی و انتناعنے لم یل سبحانه و یکونا بالحز مشارکا و لم یولد و یکونا مورسا حالکا لم ید عدم ہو وقت ولا زمان و لم یدعور ہو زیادت ولا نقصان جلت عظمت و السلاة و السلام علاما بعثہو بنور المزی والبرہان الجلی والمنحاج البادی والکتاب الحادی عسرتہو خیر الوسر و عدرتہو خیر الہتر عسانوہا معتدلا و تماروہا متحدلا مولدہو بمکہ و حجرتہو بتائبہ سیدنا و مولانا بالخواسنا و اہل بیتہ السیبین الساوہرین المعسومین المزلومین الذینہ ذہب اللہ عنہم الرجسہ و تحرہم تطہیرہ سیما مقیت اللہ بالاردین و حجت اللہ والعالمین والحق الجدید والعالم اللذی المغولہ یبید والعدل المشتہر والمہدی المنتظر الجللہ والعند و دعوئیمت والباقیت و علا عدائوئیم و منکر فضاوئیلہم و غاوسی بحقوق مجمعین مین یوم ظلمہ ملاؤ یوم الدین اما و بعد وقت فعل اللہ سبحانہ وتعالی محکم گتاؤ به الحکیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات حکم دبار سمجل کے صلوات امام بارگاہِ آلعبہ میں کاروانِ آلعبہ اور بزنِ آلعبہ کے زیر اعتمام الودائی مجالس خمسہ کے سلسلے کی دوسری تقریران فضرات سماس فرما رہے ہیں مونوان آخری چشمہِ حیات کل تمہیدی گفتگو تھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس آخری چشمہِ حیات کا جس کے بعد کوئی چشمہِ حیات نہیں ہے چونکہ اس کے بعد کوئی چشمہِ حیات نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی باد نہیں ہے کائنات کا آخر ہے چشمہِ حیات وہ جس کے ہاتھ میں زندگی کے اضباب ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا ترجمہ اس کا لوگوں نے کئی طرح کیا ہے کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے کائنات کو رسک مل رہا ہے کسی نے یہ کیا ہے کہ اس کے ہاتھ سے مل رہا ہے اس کے وجود کی برکت سے ملے اس کے ہاتھ سے ملے بات ایک ہی ہے بات میں کوئی فرق نہیں ہے وہی کائنات کا خطب ہے اسی کے گرد کائنات پرمانوار گھوم رہی ہے چھوٹی سی یہ زمین چھوٹی سی یہ بغیر خطب کے نہیں ہے چھوٹی سی زمین بھی بغیر خطب کے نہیں ہے اور زمین اپنے خطب پر ہے یعنی وہ ظاہری خطب ہیں جن پہ زمین گھوم رہی ہے اور پھر اس کے لئے ایک مدار ہے کل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات کی ہر شئے کے لئے ایک مرکز ہے اسی مرکز کو اللہ نے خطب قرار دیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کائنات میں خطب عبدال اوتاد اور صالحین کی کیا ترطیب ہے ان اسطلاحات کو لوگوں نے تصوف کی دنیا میں استعمال کیا ہے لیکن یہ تصوف کی اسطلاحیں نہیں ہیں یہ خالصتاً دین کی اسطلاحات ہیں اوتاد خطب کائنات کا ایک ہے اوتاد چار ہیں جب ان میں سے ایک گزر جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے جو جگہ لیتا ہے وہ عوام میں سے نہیں آتا عبدال میں سے آتا ہے عبدال میں سے آتا ہے کل میں نے اس نظام پہ گفتگو کو ختم کیا ہے جو حضرت کا نظام دنیا میں قائم ہے عبدال میں سے آتا ہے عبدال کی تعداد جو ہے وہ ستر سے زیادہ ہے عبدال میں سے کوئی گزر جاتا ہے تو صالحین میں سے آتا ہے صالحین کی تعداد تین سو ساٹھ سے زیادہ آتا ہے تعداد مقرر ہے ہر ایک کے لیے ایک کیلبر ہے دنیا میں کوئی جب تک پچھلی کلاس پاس نہ کر لے اگلی کلاس میں نہیں جاتا دنیا کے نظام تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکتا خدا کے بنائے ہوئے نظام میں کیسے بڑھے گا جو جیسے جیسے اپنے امتحانوں سے گزرتا جاتا ہے کامیابی کی منزلوں پر قدم رکھتا جاتا ہے ویسے ویسے آگے بڑھتا جاتا ہے اب آیت پڑھ دوں تو اب پہنچ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں یہ کائنات اور یہ اختدار اور ملک ہے اسی نے موت کو خلق کیا اسی نے حیات کو خلق کیا ترتیب میں موت پہلے ہے حیات بعد میں ہے ترتیب میں موت پہلے ہے حیات بعد میں ہے اسی نے موت کو خلق کیا اسی نے حیات کو خلق کیا کیوں لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ تمہیں ضرور بزرور آزمائے کہ تمہیں احسن عمل کس کا ہے یہ احسن عمل دیکھ کیوں رہا ہے تاکہ درجے بڑھائے اسی لیے وہ رفیود درجات کہلاتا ہے اس کا ایک نام رفیود درجات ہے درجوں کو بڑھانے والا مردوں کے درجے نہیں بڑھاتا زندوں کے بڑھاتا ہمارا ہمارا کیا عالم ہے کہ جب کچھ دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہم اس کے حسالِ ثواب کے لیے بلندی درجات کی مجلس کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس مردے کے درجے بڑھ رہے ہیں بھائی مردوں کے درجے تو بڑھتے ہی ہیں وہ گیا جہاں گیا ماں بڑھیں گے وہ جوار میں پہنچا کسی جنہی جو جس کا چاہنے والا تھا اس کے جوار میں پہنچا جو جس کا چاہنے والا تھا اس کے جوار میں پہنچا دردوں کے درجے بڑھتے ہیں زندوں کے درجے بڑھتے ہیں اور درجے بڑھاتا ہے آزما کر آزمائش کا قانون اس نے بنایا اس لیے مسلسل آزمائش ہے اور موقع نہیں ہے اگر کبھی آزمائش موضوع تو اور اس کروں گا دنیا میں ہر مومن کے چودہ امتحان ضروری ہیں چودہ امتحان ہر مومن کے ہوتے ہیں جب تک وہ چودہ امتحانوں سے نہیں گزرے گا دنیا سے نہیں جاتا چودہ امتحان رکھے اس لیے گئے ہیں کہ درجے بڑھے جب چودہ امتحان دے لیتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں چودہ کا ماننے والا ہے بہت بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا قرآن پر ایک نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ چودہ امتحان ہر انسان کے ہوں گے اور وہی امتحان ہے جسے قرآن نے بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْاَمْوَالِ وَلَنْفُسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُسِیبَا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ امتحان ہے اور آپ اس آیت کو گھر جا کے بہت اتمنان کے ساتھ قرآن کھول کے پڑیئے گا اسی آیت میں آپ کو چودہ امتحان مل جائیں گے سات اللہ نے کہے ہیں سات نہیں کہے ہیں سات کہے ہیں سات نہیں کہے ہیں اور جو نہیں کہے ہیں وہ پسمندر میں ہیں اس لیے کہ کائنات کی حقیقت سات کے عدد میں ہے اس لیے سات کہے ہیں موضوع بدل جائے گا بہت تیزی کے ساتھ کیا کے گزر جاؤ کائنات کی حقیقت سات کے عدد میں ہے اور اسی لیے چونکہ ساتھ کے عدد میں ہے باقی ساتھ جو ہے آپ کہیں کہ ساتھ کے عدد میں حدیث ہے پیغمبر کی اللہ نے اس کائنات کو ساتھ کے عدد پر پیدا کیا ہے اسی لیے ساتھ امتحانوں کا تذکرہ کیا ہے اور یہی ساتھ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا شبر صاحب کیونکہ مجلس میں اس کی وضاحت کر چکا وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرَانَ الْعَزِيمِ کہہ لگے یہ دہرائیہ ہوا ساتھ جو ہے یہ سورہ حمد ہے اس لیے کہ سورہ حمد میں ساتھ آیتیں ہیں اور سورہ حمد دو دفعہ نازل ہوا تو اس کا مطلب ہے سورہ حمد آرہے قرآن آرہے ہم نے تمہیں دہرائے ہوئے ساتھ عطا کیے ہیں اس کا مطلب ہے سورہ حمد آرہے قرآن آرہے نہیں قرآن کہہ رہا ہم نے تمہیں دہرائے ہوئے ساتھ عطا کیے ہیں اور قرآن دیا ہے اور قرآن تو سورہ ہم تو آ گیا قرآن میں چاہے ایک دفعہ نازلو چاہے دو دفعہ نازلو قرآن کے علاوہ کوئی ساتھ ہیں جو دہرائے گئے ہیں انہیں تلاش کرو محمد علی فاطمہ حسن حسین جعفر موسیٰ آپ کہیں گے چودہ ہیں چودہ نہیں ہے بعد میں علی دہرائے آ گیا محمد دہرائے آ گیا حسن دہرائے آ گیا دیکھیں اگر حضرت حجر سے مطالب موضوع نہ ہوتا تو وہ بات نہ کہتا جو آپ کہہ رہا ہوں جو لوگ عورات اور کچھ اسمہ پڑھنے کے عادی ہیں شاید ان میں سے کوئی جانتا ہو جو جانتا ہوگا وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا اس کے لئے یہ تحفہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دنیا میں کسی مرض کے لئے کسی پریشانی کے لئے کسی مسئلے کے لئے کوئی بتائے کہ فلاں سورہ پڑھ لیجے فلاں آیت پڑھ لیجے فلاں اسم الہی پڑھ لیجے تو پلٹ کے اس سے مت پوچھے گا کتنی دفعے پڑھنا ہے یہ ایسا راز ہے جو ممبر پہ نہیں مل سکتا باہ گیا تو میں ارث کر رہا ہوں اس سے پلٹ کے مت پوچھے گا کتنی دفعے پڑھنا ہے اس لئے کہ اس کا راز ہے ساتھ میں بس جو پڑھنے کو چیز ملے ساتھ دفعہ پڑھا کام ہو گیا یہ ساتھ کے عدد کا راز ہے اور یہ جو آفاق میں بات آگئی تو سن لیجے یہ جو لوگ کہتے ہیں آفاق میں بہت ساری چیزیں ہر شئے دنیا میں کائنات میں پائی جاتی ہے ہر شئے کا ایک الگ کام ہے بادل کا کام ہے پانی برسانا بادل کا کام ہے پانی برسانا یہ جو میں ایک چھوٹی سے مثال دوں یہ جو بادل پانی برسا رہا ہے یہ کیسے برسا رہا ہے کیا اللہ نے بادل میں پانی رکھا ہے آپ کہیں گے نہیں سائنس یہ کہتی ہے کہ بادل جو سمندروں سے اب خرات اٹھتے ہیں ان کو لے جاتا ہے وہ اوپر جا کے پانی بنتے ہیں اور گو کتنے اب خرات اٹھتے ہیں ارے ایسی جلتھل اور موسلہ دھار بارشیں ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے آتمان پھٹ پڑا ہے تو سمندروں سے کتنا پانی اٹھ کے بادلوں میں جاتا ہے یہ بادل پانی کیسے برساتا ہے ایک مثال ہے دنیا کی ہر شئے میں اس کا راز ہے قرآن کی ایک آیت میں ام من شئن یسب بہو بحمد کوئی شئے کائنات کی ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد نہ کر رہی ہو جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو کوئی شئے ایسی نہیں ہے تو تسبیح کیا کر رہی ہے ہر شئے تسبیح کر رہی ہے تو ہر شئے کیا مطلب ہاتھ میں کوئی تسبیح پکڑے ہوئے ہیں ہر شئے پر اللہ نے اپنا ایک اسم رکھا ہے جو اس صفت کے مطابق ہے اب میں ارث کرتا ہوں اللہ کا ایک اسم ہے جو دعا کمیل میں موجود ہے یا سابغن نعم اے نعمتوں کو برسانے والے بادل ورد کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں یا سابغو یا سابغو یا سابغو اس اسم کے ورد کا اثر یہ ہے کہ پانی برستا ہے یہ بادل کی تسبیح ہے اس کو اطلاع کر لیجئے کائنات کی ہر شئے پر ہر شئے کسی ایک اسم الہی کی تسبیح کر رہی ہے لیکن اس اسم کی تسبیح ہے وہ زبان پہ جاری ہو رہا ہے تو اس نے یہ کمال دکھایا آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے آپ میں بھی وہ صفت پیدا ہو جائے گی معصوم نے کہا ہے اگر اسم کو زبان پہ جاری کروگے اسم اپنا اثر دکھائے گا لیکن جتنی اشیاں ہیں وہ اسم کو زبان پہ جاری کر رہی ہیں خود اسم الہی نہیں ہے غدیر کی زیارت میں معصوم نے آواز دی علی کے لیے السلام علیکہ یا اسم اللہ اللہ کے اسم جن احباب کو میرے اس گوشہ فکر پر کچھ ریزرویشنز ہوں وہ مرجہ جہانیہ مرجہ وقت آیت اللہ شیخ حسین وحید خوراستانی کے درس خارج کو پڑھے جس میں انہوں نے امیر المومنین کی زیارت کے اسی فکرے کو عنوان بنایا ہے یاد رہے یاد رہے ہر شئے اللہ کے کسی ایک اسم کی تصویر کر رہی ہے خود اسم نہیں ہے علی خود اسم الہی ہے جب علی خود اسم الہی ہے تو شئے میں اتنی طاقت آ جائے کہ دنیا پہ پانی برسنے لگے تو بھر علی اور ہر علی کا وہ نائب جو اپنے اہد میں اسم الہی ہو جاتا ہے اس سے یہ توقع نہ کرنا کہ وہ دعا کرے گا تو بات ہوگی وہ ٹھو کر مارے گا تو چسما نکل آئے گا ٹھو 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 بھئی تقریر تو آگے بڑھ جائے گی مگر مجھے اجازت دے دیجئے میں کچھ سی بات کہہ دوں ہر اسم الہی کی تصویر کوئی نہ کوئی شائع کر رہی ہے اور جب اسم الہی زبان پہ جاری ہوتا ہے تو اثر دکھاتا ہے جب ورث سے تصویر میں تبدیل ہو جائے گا تو اثر دکھانے لے گے گا علی بھی تو اسم الہی ہے تو جیسے جیسے یا علی کہتے جاؤ گے بلندی مل دی جاؤ علی بھی تو اسم الہی ہے نا اور علی کے معنی ہے علی بلندی مل دی جاؤ گا تو زبان پہ جاری ہوگا تو بلندی دے گا نا عزت دے گا نا موضوع تو نہیں ہے مگر بات آگئی تو کہہ دوں بہت تیزی کے ساتھ کہہ کے گزر جاؤں بطفیقہ الہی بتائی دے محمد و آل محمد کیا ریزرویشنز ہیں کہ مجلسوں میں کب تک نعرہ حیدری لگے گا جب تک لگ رہا ہے تسبیح خدا ہو رہی ہے تسبیح خدا ہو رہا ہے مجلسوں کے نعرہ حیدر پہ کیا تحفظات ہیں جب تک لگے گا تب تک اس اسم کا زبان پہ جاری ہونا فیض دکھا رہا ہے کہہ لگے جنگ کا نعرہ ہے تو کیا تسبیح خدا کی ضرورت صرف جنگ میں ہوتی ہے تو پھر مسلح پہ مت کیا کرو فرش حضاب ہے ہر کوئی جگہ ایسی نہیں آئے جہاں تسبیح ہے خدا کی ضرورت نہ ہو اور کوئی ایک اسم ہے دیکھیں یہ بھی نہیں ہے کہ ایک شہ دو اسم پڑھتی ہو موضوع بدل جائے گا بات آگئی تو سنیجئے ایسا نہیں ہے کہ بادل ایک اسم کی جگہ پہ دو اسم جاری کرتا ہو ہر شہ نے کوئی ایک اسم لیا ہوا ہے ایک اسم ہے تو ہم علی والے ہیں ہم نے بھی ایک اسم لے لیا ہم نے بھی ایک اسم لے لیا وہ ہے یا علی یا علی اسم الہی ہے اور یہ کون مکر سکتا ہے کہ خدا کا نام نہیں ہے اس سے کس کو انکار ہے کہ علی خدا کا نام نہیں ہے یہ تو اس سے پوچھو ایک ہی نام اپنا اور بندے کا کیوں رکھا یہ اس سے پوچھو کہ ایک ہی نام اپنا اور بندے کا کیوں رکھا لیکن یہ تو ایک نام ہے نہ علی معصوم نے کیا کہا زیارت میں حوالہ میں نے آپ کو دے دیا وقت کے فقی کا معصوم نے کیا کہا السلام علیکہ یا اسم اللہ اے اللہ کے اسم آپ پر سلام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اسی لیے یہ بھی تفصیریں ملتی ہیں طبیان مجموع الویان نور السقلین عیاشی امی سب میں موجود ہیں کہ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں تو معصوم سے پوچھا گیا اسماء حسنہ کیا ہے کہ نحنو اسماء الحسنہ نحنو نحنو اسماء الحسنہ ہم ہیں ہم ہیں اس کے بہترین نام ہمیں اسے پکارنا ہے تو ہمارے ذریعے سے پکارو ہمارے جب پکارنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ذریعے سے پکارو تو کیا دے دے گا براہ راست دے گا بھی تو انہی کے ذریعے دے گا نا اس لیے کہ رزق انہی کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے اور دیکھئے حیات چونکہ موضوع حیات ہے حیات کی پہلی شئے ہے پانی حیات کا آغاز ہے پانی سے پانی کے بغیر حیات کا کوئی تصوری نہیں ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق اللہ امام سے راوی نے پوچھا کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے حیات کا ذائقہ کیا ہے کا پانی کا حیات کا ذائقہ کیا ہے کا پانی کا پانی کا ذائقہ کیا ہے کا حیات کا اس لیے کہ پانی میں حیات ہے آیتیں تو ابھی بعد میں پڑھوں گا پانی میں حیات ہے بات یہ ہے ہم نے ہر شئے کی زندگی پانی میں قرار دی ہے قرآن کہہ رہا ہر شئے کی اب میں کیسے ارز کروں کہ شئے کا اطلاق جہاں جہاں تک ہو جائے لفظ شئے کی وسط جہاں جہاں تک جائے وہاں وہاں تک فہرز بناتے ہوئے چلیے میں پانی پی کے زندہ رہتا ہوں آپ پانی پی کے زندہ رہتے ہیں چوپائے پانی پی کے زندہ رہتے ہیں نبتاک کو پانی دیا جاتا ہے وہ زندہ رہتے ہیں پتھر پانی پیتا ہے پتھر پانی پیتا ہے تو کیا پتھر شایے نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے ابھی تو میں خضرتی اور فطری اشیاء کا ذکر کر رہا ہوں غیر فطری اشیاء جو انسان نے خود بنائی ہے وہ تو بات کی ہیں ان کا تذکرہ آباد میں کریں گے پہلے صرف فتحی اشیاء کو دیکھ لیجئے پتھر پانی پیتا ہے پہاڑ پانی پیتے ہیں یہ پانی پیتے ہیں چھوڑ دیجئے شاید آپ کہیں زمین کا حصہ ہے زمین تو پانی پیتے ہیں سورج پانی پیتا ہے چاند پانی پیتا ہے ستارے پانی پیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہرش ہے پانی سے زندہ پیاسا کوئی رہ جائے تو پھر پانی چاہیے پانی نہ ملے تو پلانے والا چاہیے تقریر علی سے مڑی ہے پانی نہ ملے تو پلانے والا چاہیے جا رہی تھی سواری فراث سے بہت دور ہو چکے سفر آگے کا تھا سفین کے لیے لچکر جا رہا تھا مشکوں میں پانی ختم ہو گئے مشکوں میں پانی ختم ہو گیا واپس جائیں تو وقت لگے گا فراث کر اصاب نے گیر لیا مولا پانی ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا سواریاں ٹھہرا دو سواریاں ٹھہرا دو دیکھیں لشکر میں پانی صرف سپاہیوں کو تلیل چاہیے ہوتا اوٹوں اور گھوڑوں کو بھی چاہیے جانوروں چھوپائیوں کو بھی چاہیے کہ سواریاں ٹھہرا دو سواریاں ٹھہرا دیلے جب سواریاں ٹھہرا ہی گئیں علی نے کہا تلاش کرو سہرہ میں تلاش کر رہے ہیں نہیں ملنا ایک سو میں آ تھا دیر تھا رائب کا قریب میں اس سے گفتگو وہ آ گیا دیکھنے تو علی نے اسے بلا کے پوچھا تیرے علم کے مطابق یہاں کہیں کوئی چشمہ ہے تیرے علم کے مطابق یہاں کوئی چشمہ ہے کوئی کنوہ ہے اس نے کہا دور دور تک نہیں ہے اگر پانی مل گیا تو خیر نہیں ملا تو اس علاقے سے آپ کو نکلنا پڑے گا ورنہ لوگ پیاسے مریں گے جب اس سے کہلوا چکے تو آگے بڑھے جب اس سے کہلوا چکے یہ تمہید ہے ایک منزل کی جب اس سے کہلوا چکے تو آگے بڑھے آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ کہنے لگے یہاں پہ مٹی ہٹاؤ مٹی ہٹانا شروع ہے مٹی ہٹی تو اب سخارہ کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں چٹان کے لئے چٹان کے لئے تو ایک سخارہ دیکھا یعنی چٹان دیکھیں اب پتھر تو چھوٹا ہوتا ہے چٹان بڑی ہوتی ہے چٹان جو دیکھی تو آساب علی نے کہا کہ مولا مٹی تو ہٹائی ہے لیکن چٹان ہے علی آئے کہنے کہ اچھا تو مل کے اسے ہٹانے کی کوشش کرو مل کے ہٹانے کی کوشش کرو لشکر اس وقت تک علی کا چالیس ہزار سے اوپر ہو چکا تھا چالیس ہزار سے اوپر ہو چکا تھا آساب نے مل کے کوشش کی کہ اس چٹان کو چٹان کہیں اپنی جگہ سے ہلتی ہے چٹان کو ہٹانے والے اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں چٹانے نہیں ہلتی چٹانے نہیں ہلتی ایک مرتبہ جب سب آجز ہوئے تو اپنا عزت تو لکھوا دو کہ ہم آجز ہو گئے علی آگے بڑے ہتیلی رکھ کے جو دھکتا دیا چٹان ادھر گئی اور پانی ہیوک کر کے پھوٹ کے نکلا جیسے اوٹ کی گردن کے برابر پانی کا خووارہ اب میں ایک عربی لفظ کے معنی آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو پھوٹ کے پانی زمین سے نکلتا اسے عربی میں کہتے ہیں آئین اسے کہتے ہیں آئین آپ کہیں گے آنکھ کو آئین کہتے ہیں چشمے کو بھی کہتے ہیں آنکھ کو بھی کہتے ہیں آنکھ کو اس لیے کہتے ہیں کہ نظر پھوٹ کے نکلتی ہے آنکھ سے نگاہ پھوٹ کے نکلتی ہے تو جو پھوٹ کے نکلے وہ کہلاتا ہے آئین سترمانی عربی لغت میں آئین کے ہیں جو چیز اٹھائیں گے اس کی حقیقت یہی ہے اس کو کہتے ہیں آئین پانی پھوٹ کے نکلا راہب کو آواز دی وہ آیا تماشا دیکھ رہا تھا بام سے دہر کے وہ آیا ایک مرتبہ اس نے دیکھا چلو لیا پانی پیا تھنڈا بھی تھا میٹھا بھی تھا کہ ایسا میٹھا نہیں پیا ایسا تھنڈا نہیں پیا کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے انا شہدو ان لا الہ الا اللہ وشہدو انہ محمد الرسول اللہ وشہدو انہ کا ولی اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وعدہ اللہ شریک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں آپ اس کے ولی اور وسیع ہیں کہا کیسے اب سمجھ میں آیا کہا میں حضرت عیسیٰ کے وسیع کی چوتھی پشت میں ہوں میرے باپ نے عیسیٰ کے وسیع کی وسیعت مجھے سنائی تھی ہماری نسلیں اسی دیر میں تب سے ہیں کہ یہاں کوئی چشمہ نہیں ہے جو پا لے گا وہ یا نمیر